موسیقی بیلکم بیک ناظرین کلینک آن لائن میں دوبارہ خوش آمدید زینڈیویورس نے ابھی بھی جوائن کے ان کو داتا چلوں بات ہو رہی ہے خرارٹوں کے حوالے سے کہ خرارٹوں پہ کیسے قابو پائے جا سکتا ہے اس حوالے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد نہیدہ صاحب اور منصور علی صاحب روک صاحب جت سے پہلے کہ مزید باتیں کریں مزید کال ہیں جو پرانی کال ہیں مسیس عمران سے شروع کرتے ہیں ان کے حزبنڈ جو ہے جن کا وزن پچاس کے جی ہے زیادہ وزن نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ جب ان کا جو ڈیوٹی اس طرح کی وہ ڈرائیف کرتے ہیں لانگ ڈرائیف تو اس کے آن کو رات میں خرارٹوں کی پرابلم ہو جاتی ہے کیا کہیں گے کیا وجہ لگ رہی ہے اس کی وجہ کوئی فٹیغ ہے ایکزوشن ہے جس کی وجہ سے وہ جو ان کی نیند ہے وہ ایسی ہے جس میں بہت ریلیکسیشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم ان کا کولیپس ہو جاتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنا روٹین ٹھیک کریں ان میں کوئی ایسا آرگینک کاؤز یا کوئی بیماری تو نظر نہیں آتی مجھے ان کی گھتگو سے لیکن اگر وہ اپنا جو ڈیوٹی آرز ہیں یا ڈرائیفنگ آرز ہیں ان کو اس طرح کے رات جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی وہ نیند کے لیے آرام کے لیے بنائی ہے اس کو آپٹ کریں اور ڈی ٹائم میں اپنا کام کریں تو اس سے ان کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے یعنی جو ان کا ایک ردھم ڈسٹرب ہو گیا ہے جو ایک نیچرل ردھم ہے جو ردھم ہے اس کو دوبارہ مینٹین کریں غلام مہدین صاحب چالیس سال ان کی عمر سیونٹی ایٹ کے جن کا وزن پرابلم ان کو کچھ کہتے ہیں کہ مجھے نزلہ رہتا ہے بلغہ میرے گرتا ہے رات میں میں خراتے لیتا ہوں ان کو کہاں کہ مجھے تو نہیں لیکن لوگوں نے باغدہ ریکارڈ کر کے ان کو سکھائیں ان میں بہت ہی بیانہ خزین کے خراتے تھے تو ان بچارے کا کیا کریں بھائی ان کا وزن کا ایشو تو اتنا بڑا نہیں لگتا ہے لیکن ان کی گھتوگو سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو ناک کا کوئی نہ کوئی ایشو ہے جیسے ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہو جانا اس سے سانس کی رکاوٹ ہونا یا ناک کا گوش بڑھ جانا یا ناک کے اندر سانوسائٹس کی وجہ سے پولپس کا باد میں ڈیولپ ہو جانا جن کو مسے کہتے ہیں ناک میں یہ رکاوٹ ان کے خراتوں کا سبب ہے ان کے لیے میرا مشروع یہی ہے کہ وہ اپنے شہر میں کسی اینٹی کنسلٹنٹ سے ریو کریں ان کو دکھائیں اگر وہ کئی کاؤز ان کو ڈیاغنوز کرتے ہیں تو اس کا وہ علاج کروا جائیں غلامی الدین صاحب امید ہے کہ فیصلہ واد میں کسی اینٹی سرجن کو آپ دکھائیں گے اور آپ کا جب یہ جو مزلہ ہے نزلے والا یہ سالف ہوگا تو آپ کے خراتے جو ہیں انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ختم ہو جائیں گے آلیا صاحبہ نو سال کا ان کا بیٹا ہے اس کو ٹانسلائٹس بھی ہے اور اس کے جو ہے ناک کے کہتے ہیں گوش بھی بڑھاوا ہے تو یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے اس کو خراتے بھی آتے ہیں اور پھر اس کی گروت بھی نہیں ہو رہی ہے تو پہلی بات اس سے گروت کا کیا تعلق ہے اور دوسرا وہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم ٹانسلز کی سرجری کرائیں یا ناک کے گوش کی سرجری کرائیں تو ان سے کہا گیا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ دوبارہ بڑھ جائے گا اور اس کے کوئی سائیڈ افیکس ہوتے ہیں کیا دیکھیں ان کا مسئلہ بلکل سٹیٹ پورڈ ہے کہ ٹانسل بھی ہیں ان کے اور جو ناک کا گوشت انہوں نے جو ایزیم کر لیا ہے وہ بیسیکلی ایڈی ناک کے پیچھے گوشت ہوتا ہے اور یہ بڑے ہوئے ہیں اس لیے مسئلہ ہو رہا ہے ان کو اس لیے خراتے بھی ہیں اور یہ پھر لمبے عرصے جا کے پھر اور بھی نقصان ہوتا ہے جس کو سلیپ اپنیاں بھی کہتے ہیں تو وہ ہمارا موضوع نہیں آیا گروت سے کوئی اس کا تعلق ہوتا ہے یہ بچے انفیکشن کے اندر ہر وقت متعلق ہوتا ہے ہر دو تین مینے بعد ان کو بخار نزلاز و کام یہ رہتا ہے تو یہ فریقنٹلی انٹیوائیٹک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں جس کی ویسے بھوک سپریس ہو جاتی ہے ان بچوں کی ایمیونٹی اتنی اچھی ہوتی اس وجہ سے ان کی گروت نہیں ہوتی لیکن گروت اس سیچ اس کا تعلق ہارمون سے وہ نومل رہتے ہیں لیکن یہ چونکہ بریدنگ اور یہ سنورنگ یہ بہت ساری انرجی کنزیوم کر دیتی ہیں یہ بچے اکثر کمزور رہتے ہیں اور علاج یہ ہے کہ یہ اگر ٹانسل اور ایڈینوائیٹ اگر ڈائیگنوز ہو چکے ہیں اس کی تشخیص ہو چکے ہیں ناک کا جو گوشت کہہ رہی ہیں میرا یہ خیال ہے اتنے بچے میں گوشت یعنی ٹرمینٹ کوئی ایشو نہیں ہوتا یہ ایڈینوائیٹ ہی ہیں جو ناک کے پیچھے ہوتے ہیں وہ گوشت ہی کہلاتے ہیں عربی میں بھی اس کا لہمیہ ہی کہتے ہیں تو وہ گوشت ہی ہے اور اس کا عراج یہی ہے کہ اس کو نکلوا دیا جائے تو ان کا بچہ اس کی گروہ بھی اچھی ہو جائے گی اور یہ سنورنگ کا ایشو بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ آچھا ڈاکٹر عدیبہ ساڑھے تین سال کی بیٹی اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ خراتے لیتی ہے موز سے وہ سانس لے رہی ہوتی ہے وزن وہ ہی کہہ رہی ہیں کہ اس کا نائن کیجی ہے اور ہائیڈ بھی تھرٹی فور انچیز ہے اس کے بھی کہہ رہی ہیں کہ ایڈینوائیٹ بڑے میں ہیں تو یہ برکہ سٹریٹ فور ریزن ہے یہ سنورنگ کی وجہ ایڈینوائیٹزی ہیں اور اب تک اس نے ناک کے پچھلے اس سے کچھوں کے بلوک کر دیا ہے تو وہ موز سے سانس لیتا ہے اسی وجہ سے سنورنگ بھی ہوتی ہے اور آگے جا کے پھر یہ کان کی جو ٹیوب ہوتی جو کنیک کر دی ہے کان کو اور ناک کو اگر اس کو بھی بلوک کر دیں گے تو وہ ہیرنگ کا بھی تھوڑا سا ایشو آنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت سے پہلے میرا خیال ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہی کسی اینٹی کو دکھا دیں اور وہ ایک سمپل سا ایکسری لے کے اس کو کنفرم کر لیتے ہیں اور کلنیکل باتیں کر کے بھی اور اس کو نکلوا دیں گے تو انشاءاللہ ان کا مسئلہ بھی ہے ٹھیک ہے مصور صاحب یہ بتائیں جو آپ کو بتائیں ہمارے ہیں سٹے باز ہی تو بڑی کامن سموکنگ ٹھیک ہے نا ہر جگہ پہ آپ کو سگریٹ مل دیا گی پان کی دکانیں اور سموکرز میں کیا ریشو ہے خراتے لینے کا اسموکرز میں جو چانسز او سنورنگ جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ سیونٹی پرسنٹ بڑھ جاتی ہیں اور سنورنگ جو ہے اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ سنورنگ والا جو کیس ہے وہ سلیپ اپنیا میں چلا جاتا ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ سنورنگ کریں تو کوشش کریں خراتے بولیں سار خراتے جو لے رہے ہیں وہ اسموکنگ کو چھوڑ دی اسموکنگ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو پوزیٹیف ایفیکٹ اور پوزیٹیف ایفیکٹ آئے گا آپ کی ہیلتھ کے اوپر بھی پوزیٹیف ایفیکٹ آئے گا اور آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے کہ آپ خود بھی زیادہ بہتر فیل کریں گے اچھا ویس میں باقیدہ سننا ہمارے ہیں تو شریف میاں بیوی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی باتوں کو تلاقی بھی ہو جاتی ہیں خراتوں میں لارس طرف بالکل صحیح کا آپ نے کہ ویس میں تو ڈائیورس بھی ہو جاتی ہیں اس بات پہ کہ ایک آدمی جو ہے وہ سنورنگ کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ میل جب سنورنگ کرتا ہے تو فی میلز ایریٹیٹ ہوتی ہے اور ایریٹیشن اس سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے ہمارے والے اچھے ہیں بھائی ہمارے ہیں وہ بہاں پہ ڈیورس ریٹ زیادہ ہے سنورنگ پہ ہمارے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے ایک دوسرے سے پہ لڑ جڑے لیتے ہیں کیا ہے تو مراد میں خراتے لے رہو تو نیند خلاب کر دی یہ اچھی خوام ہے ماشاءاللہ ایک دوسرے کی پرابلوں کو سمجھتی بھی ہے لیکن پرابلوں کا حل بھی موجود ہے خراتوں کا حل موجود ہے مزید باتیں کریں گے مزید باتیں کریں گے مزید باتیں گے